تو ہنچے دوستے سواگت آپ کا گیمک فریق چینل میں ٹکا لو آپ اپنی اپنی ایک اور باری کیونکہ میں نے تو اپنی لی ہے ٹکا پہلے سے تو یہ ویڈیو کچھ تھوڑی الگ ہونے والی ہے کیونکہ نہ ہی کریں گے ہم آتنگ نہ ہی کریں گے ہم کسی موت کے بعد کیونکہ ہم نے ابھی تک جتنی ویڈیو میں لیا ہے پلیئر جو بھی لیا ہے اس کا نام تھا فرانکلن اور اسی کے ساتھ ہم نے جو بھی کیا تھا آتنگ مچایا تھا اسی کے ساتھ ہم نے کوئی بھی گاڑی ٹیسٹ کی تھی اور اسی کے ساتھ کوئی بھی ہم نے گیمپلے کیا تھا تو اس ویڈیو میں جو ہم کرنے والے وہ حمل کرنے والے ہیں دوسرے کریں گے پلیئر ہم چوز جی ہاں دوستو تو جی ٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ میں جی ٹی ان کا گیموں میں سے جو کی آپ کو ایک سے زیادہ پلیئر سے کھیلنے دیتی ہے اور اس گیم میں ہے ٹوٹل تین پلیئر ہیں اور جن میں سے آج میں ایک دوسر پلیئر آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس پلیئر کے تھوڑا اتحاس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا اتحاس میں آپ کو اسی لئے بتانا جا رہا ہوں کیونکہ اس آدمی کا اتحاس بڑا ہے بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ اگر انٹرسٹنگ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر جی ٹی کی کہانی نہیں بنتی اور وہ کبھی بھی کیریکٹر جی ٹی کی کہانی میں آ ہی نہیں پاتا تو چلے شروعات کرتے ہیں ہم اپنی کیریکٹر کے بارے میں تو بھائی اگر آپ اس کے نام کو سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کا نام بتا دوں گا ابھی تو نام کو چھوڑا ان کی نام میں ایسا کیا ہے جب اس کے کام ایسے حرامی ہو والے ہیں تو دوستو جیسے کی آپ دیکھتے ہیں آپ اس کے کوٹ اور سوٹ پر مجھے جیسے کی اس نے پیئے پہنتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس کی اتحاس بلکل ہی گندہ ہے اس کا اتحاس بیسا نہیں ہے جیسے کی آپ سوچ رہے ہیں جتنا اس کے کپڑے ساف ستر ہیں اتنا ساف ستر ہے اس کا اتحاس بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ دوستو اس کی لائف میں آپ کو بتا دوں کیسے رہتا ہے یہ رہتا ہے ہالی ووڈ کے بھی سب سے امیر ایریاؤں میں جی ہاں دوستو سب سے امیر گھروں میں سے اس کا ایک ہے جس بلا میں رہتا ہے ایک اور دوستو دور سے دیکھا جائے تو اس کی ایک ڈریم فیملی آپ ویسے کسی بھی ایک عام آدمی سے پوچھوئے کی ہاں اس کے ڈریم فیملی کیسی ہونی چاہیے تو وہ یہی بولے گا ایک سندے سی بیوی ہونی چاہیے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہونی چاہیے تو دوستو یہی کچھ ہمارے اس کیریکٹر کے ساتھ یہ سب کچھ سچو رکھا ہے کی ایک امیر جگہ پہ گھر ہے اور ایک اچھے پاڑ شیریہ میں جا کے گھر ہے اور وہاں پہ اس کی ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے تو دوستو یہ تو ہوگا اس کی پوری ڈریم فیملی اور دوستو آپ اس کی ڈریم فیملی سے بلکل بھی دھوکہ مت کھئیے کیونکہ اس کی ڈریم فیملی بلکل اسی کی طرح ہے تو شروعات کرتے ہم اس کے پہلے سب سے چھوٹے بیٹے سے جس کا نام ہے جیمی تو جیمی کے بھائی بارے میں آپ کو میں کیا ہی بتاؤں جیمی تو ایک ایسا لڑکہ جو پورے دن دن اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہلاتا رہتا ہے جی ہاں دوستو پورے دن اپنے گھر میں بیٹھ کے ہلاتا رہتا ہے مطلب میں تو اتنا حیران ہو گیا تا گیم کھیلتے وقت کئی بھائی رہی کہ اتنا کوئی آدمی کیسے ہلا سکتا ہے ملے پورے دن کمرے میں بیٹھے ہندیرے کر کے گیم کھیلے جا رہا ہے گیم کا کنٹرول ہلایا جا رہا ہے ملے آپ ہی بتا بھائی کہ آپ کھیل سکتے گیم میں کوئی نہیں پتا آپ نے کیا سوچا اور یہ اتنا گیم کھیلتا ہے کہ اس کے ممی پاپا اس کی بہن اس سے سب دکھی ہیں اور ویسے یہ اتنی دیر تک ہلاتا رہتا ہے کہ مطلب ایک بار تو اس کی بہن اس سے کمرے میں آگئے وہ بھی دیکھ کے در کے بھاگ گئے ویسے جو ابھی میں نے آپ سے بات کری اس بارے میں وہ ہی تھا جو آپ سوچ رہتے ہیں کہ وہ کیا ہلا رہتا وہ اپنا بھی کنٹرول ہلاتا رہتا ہے دوستو تو چلو اسی بات سے آئے تھے ہم اس کی بیٹی کے اوپر جو جس کا نام نہیں ویسے اوپر نہیں ایک دوسرے طریقے سے اوپر اس کے ٹاپک کے اوپر اس کے وشے کے اوپر تو دوستو ہمارے کریکٹر کی جو بیٹی ہے وہ ہے اپنی فیملی میں سب سے بڑی بھائی سے جمی سے بڑی تو اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کا نام میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس کا نام ہے ٹریسی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شریف ہوگی تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ٹریسی بھی اپنے کمرے میں کسی کے ساتھ لگی رہتی ہے پورا دن جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے وہ بھی کسی کے ساتھ لگی رہتی ہے پورے کے پورے دن اپنے فون پر بات کرنے میں آپ نے کہ سوچا ویسے ویسے ٹریسی کی لائف سے جوڑا میں آپ کو تھوڑا سے چھوٹا سا قصہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا کیریکٹر جو ہے یعنی کہ ٹریسی کے پاپا وہ ٹریسی سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ مطلب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ شریف ہے تو آپ اتنا جان لیجئے کہ مطلب ایک باری ٹریسی کو جیمی اور اس کے پاپا نے اڈلٹ مووی کیلئے شوٹ کرتے ہوئے پکڑا تھا تو اس کے پاپا وہاں پہ بھاگے اور انہوں نے پوری کی پوری شپ توڑ ڈالی جی ہاں دوستو تو ٹریسی سے اس کے پاپا کچھ اس طرح پیار کرتے کہ مطلب وہ اڈلٹ مووی شوٹ کر رہی تھی اور اسے پکڑا گیا تو انہوں نے پوری کی پوری شپ ہی توڑ ڈالی تو یہ دوستو یہ تھا چھوٹا تھا کسہ جسے کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا اندازہ لگ گیا ہوگا تو چلتے ہم اپنے اگلی کیریکٹر کی طرف ہے جو کہ ہمارے کیریکٹر کی ہے وائف اس کی دھرم پتنی جس کا نام ہے امینڈا اور دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو پوری فیملی میں سے یہی ایک شریف ہوگی تو دوستو آپ پھر سے ایک باری غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو پوری اس گیم کے دوران جب میں نے پوری کی پوری گیم ختم کری تو مطلب اس گیم کے دوران اس کی وائف نے کئی طریقی کی کلاسز لی یعنی کی یوگا کلاسز ٹینس کوچنگ ٹینس کھیلنے کے پریکٹس کرتی تھی اور الگ الگ کوچس کے ساتھ تو جیسا کہ آپ جان سکتے ہیں وائزے کہ یہ بات کہاں کے طرف جاری ہے تو اس سے آپ کافی اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا کئی باری ہمارا کرکٹر گھر آیا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کو کسی اور آدمی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے بستروں میں جی ہاں دوستو تو اس سے آپ کو اندازہ لگی ہے کہ یہ پوری فیملی ہی سن کی ہے یہ پوری فیملی ہی مطلب تھر کی ہی فیملی ہے مطلب اس فیملی میں کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا دوستو کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا اور دوستو اگر آپ سوچ رہے کہ مطلب اتنے سارے افیر ہونے کے باوجود کی اس کے پتی نے سے کچھ کیوں نہیں کا یعنی کہ ہمارے کرکٹر ہیں سے کچھ کیوں نہیں کا تو دوستو وہ ہے گیم کی زیادہ اندر کی کہانی ان ڈیپ کی کہانی اگر آپ کو وہ بھی جاننی ہو تو آپ میرے کو کمنٹ سیکشن بتا دیجئے گا تو ہم میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو دوستو اگلی بات کرتے ہیں ہمارے مین کیریکٹر کی جو ہے ہمارا مین کیریکٹر جس کے بارے میں ہم یہ فیملی کے بارے میں ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے مائیکل دے سانتا دوستو بات کرتے ہیں مین کیریکٹر کے بارے میں وہ مین کیریکٹر کیسے دوستو تھا اگر اس نے اس کے اتحاس میں کچھ الٹا سیدھا نہ ہوا ہو دوستو یہ آدمی تو اتنا زیادہ حرامی ہے اتنا زیادہ حرامی ہے مطلب آپ کو کیا ہی بتاؤں اس آدمی نے پوری کی پورے بینک لوٹ ڈالے اس آدمی نے پوری کی پوری مطلب پروسٹیٹیوشن کا کام تا جی ہاں دوستو پروسٹیٹیوشنل کا کام کرتا تھا یہ آدمی مطلب دھندہ کرتا تھا سمجھ رہا نا کیسے والا دھندہ کرتا تھا یہاں گھر میں اپنے کھلے میں وسکی پیتا ہے یہ آدمی اس کو اپنی وائف کے افیر کے بارے میں پتا ہے یہ کچھ نہیں گیتا بلکہ ایک آدمی کا جب اس نے افیر پکڑا تھا اپنی وائف کے ساتھ اس نے اس کا پورا کا پورا گھر پہاڑ سو پر نیچے اتار دیا تھا اس تو مطلب وہ آلا مشن تو اتنا آتنک تھا کہ پس کیا ہی بتاؤں اور دوستو مائیکل کو بھی اپنے بیٹے کی عادت نہیں پسند ہے کہ وہ گھر میں بیٹے بیٹے ہلاتے رہتا ہے ویسے دونوں وائلی عادت نہیں پسند ہے کہ وہ دونوں ہلاتے رہتا ہے کنٹرولر بھی اور اپنا اپنا کنٹرولر بھی اور دوستو سب سے بڑی آبات ہے کہ مطلب ان دونوں باپ بیٹوں کا آپس میں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں نشے کرتا ہے دونوں کے دونوں جواری اور دونوں کے دونوں ڈھرک کے دیوتا ہیں جہاں دوستو ان دونوں پر یہ شبت بالکل ہی سوٹ کرے گا جیسے کی آپ نے دیکھا کہ جمی کی اس کی بہنٹ ریسی نے اس کو یہ بارے ہلاتے پکڑا بھی ہے پر پھر بھی اس کے باپ کا ریاکشن ایک دیم کول رہا یعنی کہ ہمارے پلیئر کا ریاکشن ایک دیم کول رہا ارے مطلب بھائی آپ سوچو کبھی آپ ایسے کبھی مطلب اپنے جان پچان کے ہی دوستو کو مان لو آپ اس کے کمرے میں گھشتے اور اسے ہلاتا ہوا پکڑ لیتے ہو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا نہیں بھائی میں تو نہیں میں تو بھائی اس سے دوستی ہی ختم کر دوں گا اس کا بات سے نہیں بھائی تو ہلاتا ہی اتنا میرے ساتھ تو دوستی نہیں کرے گا بھائی ہماری دوستی مہی ختم ہو جائے گی نہیں ویسے مجاک میں ختم ہو جائے گی حقیقت میں متمان لے نا اور مطلب اگر آپ ہمارے کریکٹر کے اتیاس مجھا ہے تو اس آدمی نے مطلب کیا نہیں کیا اس آدمی نے ڈرکس بیچے اس آدمی نے پروسٹیوشن کیا اس آدمی نے لوگوں کے گھر اوڑایا اس آدمی نے نشا بیچا ہے اس آدمی نے اپنی بیوی کو افیر کرتا ہے پکڑا ہے اس آدمی نے خود افیر کی ہے اس آدمی نے مطلب کیا نہیں کیا آپ بس نام لو اور اس نے وہ سب کیا ہے اس آدمی نے اپنی بیوی کو رنگ کے ہاتھ کئی بار ہی پکڑا ہے اپنی یوگا ٹیچر کے ساتھ جو کی اس کے گھر میں ہی رہتا تھا اور اس نے اسے دوستو مطلب پوری طریقے سے بہت ساتھ دیتے ہیں جو کی آپ کو میں کبھی اور بتاؤں گا ان کیاریکٹر کے بارے میں تو جو ابھی تک ہم نے کیاریکٹر کور کیا ہے وہ صرف اور صرف مایکل ابھی تک میں نے آپ کو فرانکلین اور نہیں ٹریور کی سٹوری بتایا ٹریور تو دوستو خود ہی آتنک آدمی وہ اگر مان لو یہ آدمی آتنک کرتا ہے تو وہ آدمی خود میں ہی ایک آتنک ہے اس کی سٹوری میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کبھی یا کسی اور دن بتاؤں گا تو دوستو آپ بتانا نہ بھولئے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا تب تک کے لئے الویدو اور بائے تھانکس